سورة الرحمن اور سورة الواقعہ یہ آخری جوڑا ہے بلیٹس کیا تشروع میں کہ یہ ساتھ سورتیں جو ہے ان میں سے سورہ قاف منفرد ہے سورہ زاریات سورہ تور جوڑا ہے سورة النجم سورة القبر جوڑا ہے سورة الرحمن سورة الواقعہ یہ جوڑا ہے یہ جوڑا بڑا عجیب ہے قرآن مجید کی یہ دو سورتیں ایسی ہیں کہ نبوت، رسالت، وحی ان تینوں کے ذکر سے بلکل خالی ذکر نہیں ہر سورت کا اپنا ایک مزاج ہے کیونکہ ایک خاص شان ہے اس میں اور دوسرا یہ ہے کہ سورة الرحمن جو ہے یہ واحد سورت ہے پورے قرآن میں جس میں مسلسل خطاب جنوں اور انسانوں سے متواتر ہو رہا پیرلل ویسے تو یہ کہ یہ بات ماز کر چکا ہوں کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں ان میں روح نہیں ہے روح آدم میں ٹھوکی گئی تھی اور چونکہ ریسیپینٹ آف وحی اس روح تو ان کے ہاں وحی نہیں ہے لہذا وہ بھی جو انسانوں میں رسول آئے ہیں انہی کی ہدایت کے پیرو رہے ان میں سورج جو اچھے لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ ایمان لائے جس کی ایک مثال ہمارے سامنے آبی چکی وہ جنبات تھے خضرت موسیٰ پر ایمان لکھنے والے تھے تورات کے ماننے والے تھے اور ان کا گذر ہوا قرآن انہوں نے سنا وہ ایمان لیا اور پھر جا کر وہ اپنی قوم میں تمہیں شروع کر دی تو گویا کہ قرآن مدید میں جب یاہیو انناس کہا جاتا ہے تو اگرچہ انسان مراد ہیں لیکن یہ کہ انہی کے تابع خطاب جو ہے وہ جنات سے بھی ہے لیکن اس صورت میں اس کو کھول دیا گیا باقی یہ اسی پر تیاز کرتے ہیں پورے قرآن کو سمجھئے کہ پورے قرآن کے مخاطب انسان بھی ہے جنات بھی ہے لیکن یہاں صرف یہ کہ اس کو ایک ایک قدم کے اوپر قسمیہ قصیوہ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ اے انسانوں اور اے جنات کی جماعت ہو جو کھل کر جو ہے سراحت کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ساتھ جنات کا ذکر اور ان سے خطاب تو صرف اس ایک صورت میں پورے قرآن مجید میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں دو دو جنتوں کا تذکرہ ہے اور سورہ واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے ان دونوں میں ترکیب عجیب ہے بزابین کے اعتبار سے جس کو کہ آپ مرت امج کہتے ہیں آج کل مکان بہت سے بنتے ہیں ایسے کہ بالکل مرر امج ہوتے ہیں کہ یوں لاکے منادیت ایک جیسے ہوں گے ڈرائنگ روم جڑے ہوئے ہیں پھر کوئی میک روم ہے وہ ادھر ہے پھر ادھر آخر میں پورچ ہے وہی نقشہ ادھر ہے وہی نقشہ ادھر ہے تو گویا کہ ہے مرر امج تو ان دونوں صورتوں میں مضامین جو ہیں مرر امج کے ساتھ ہیں سورہ رحمان میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان اور اس کا جو حق ہے جو انسانوں کو عدار کرنا چاہیے اس کو مزمر کیا اور عظمت قرآن کا بیان کیا یہ شروع ہو رہی ہے سورت اس سے سورہ واقعہ میں وہ آخر میں آئے گا قرآن کی عظمت کا بیان اور جو لوگ کے اس کا حق ادا نہیں کرتے ان کا انجام پھر اس میں اس کے بعد جو ہے پہلے ذکر ہے اہل جہنم کا اور اس کے بعد ہے دو طرح کی جنتوں کا دو درجے ہیں اہل جنت کے لیکن وہاں کیا ہے پہلے تذکرہ ہے دو تامیاب گروہوں کا اور پھر آخر در تذکرہ ہے جہنمیوں کا اس اعتبار سے اس میں مزامین کی بڑی گہری مناسبت بھی ہے اور ایک عمرت لدت امیج کی ترتیب سے یہ اکسی ترتیب ان کے مزامین میں ہے سورة الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹ کر لیجئے یہ ترجیحی جو آیت ہے اس میں اکتیس مرتبہ آئی ہے آیت کل آیات اٹھتر ہیں جن میں سے اکتیس جو ہیں وہ تو در حقیقت فَبِعَيَّا لَا اِرَبَّكُمَاتُ قَذِّبَانُ اس کی تقرار ہے یہ اس لئے قرآن مجید میں یا تو سورہ شورا میں آ چکا ہے آٹھ بار وہ الفاظ آئے تھے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَحْ وَمَا كَانَ عَبْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ آخ مرتبہ یا یہ القبر میں ہم چار دفعہ پڑھ چکے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَلُدُرْ وَلَقَلْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرْ اور یہاں سورة الرحمن میں اکتیس بار آئے گا فَبِعَيَّا لَا اِرَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَانُ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو رحمت کے مادے سے لیکن خاص شام اس کی یہ ہے کہ جس میں ایک طوفانی کیفیت سے اللہ کی رحمت تھاٹے مارتے ہوئے سمدر کی طرح غزبان ہم پڑھ چکے ہیں دو دفعہ نہاں ایک غزبنات حضرت موسیٰ کے لئے لفظ آیا غزبان آصفہ تو عرب کہے گا اگر بھوک سے مر رہا ہے جو آگ پیاس سمران آتشان تو رحمان کے ودن پر بہت مبادزہ ہوتا ہے اور اس میں شان ہوتی ہے جیسے کہ طوفانی شان طوفان وہ بھی اس میں ہے الرحمان وہ ہستی کے جس کی رحمت تھاٹے مارتے سمندر کے معنی دے علم القرآن اس نے قرآن سکھایا ہے یعنی یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا تصبر کرو یہ اللہ کی رحمانیت کا منظر اتم ہے اس کی رحمت کی سب سے بڑی شان اس کا منظر اتم جو ہے وہ قرآن دوسری بات یہ اللہ کے ناموں میں چوتی کا نام رحمان ہے بہت پسندیدہ رحمت کی تو ضرورت ہر شخص کو ہے حضور نے فرمایا میں بھی مستغلی نہیں آپ نے موقع میں فرمایا کہ کچھ جنت میں صرف اپنے عمال کے بنیاد پر نہیں جائے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے اور حضرت عائشہ سے ہے یہ روایت حضرت عائشہ نے پوچھ لیا بہت بات ہے بیوی کے درمیان ایک بے تکرفی بھی ہوتی ہے کہ کیا حضور آپ بھی آپ نے فرمایا ہم میں بھی اللہ یتغمدنی ربی ورحمتی میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھاپ لے تو رحمان چوتی کا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے اور جو علم اللہ نے دیا ہے انسان کو اس میں چوتی کا عیم قرآن ہے ایک علم وہ ہے جس کی چوتی یہ ہے ایک علم میں ایک وائیڈ نولی رفتہ رفتہ انسان جا رہا ہے لیکن سب سے اونچ آئی ہوں سب سے بڑا آئی ہوں خلق الانسان اسی نے انسان کو بنایا اور اس کی پریئیشن کا کرائیمٹس انسان ہے تخلیق کی مرات انسان ہے خلق طوبہ یدیہ اپنے دو لوگ ہاتھوں سے بنایا ہے جس میں عالم عمر اور عالم خلق جبع ہو گئے اس سے آگے علمہ البیان جو صلاحیت انسان کو دی ہے ان میں چوتی کی صلاحیت جو ہے بیان ہے انسان کو کہا گیا ہیوان ناتق نطق قوت بیان اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا جو برین ہے تاہیت بات ہے گوریلاس میں بھی ہے چھمپینسیز میں بھی ہے اور بھی ہیوانات کے اندر بھی ہے گھوڑے کا بھی برین ہے لیکن یہ برین جیسے جیسے رفتہ رفتہ لوگر انیمل سے اوپر آپ آکر دیکھتے ہیں ہائیسٹ انسان کے اندر آکر اس کا جو گری میٹر ہے وہ جو ہائیسٹ ایوال فارم ہے اس میں مختلف ایریاز ہیں یہ ویجن کا ایریہ ہے آنکھ سے جو انفرمیشن جا رہی ہے وہ پر ڈیسائفر ہوتی ہے گری میٹر کے اس پچھلے حصے کے اندر ہیئرنگ ایریہ ہے لیکن سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ ہے سپیچ سینٹر اور اس کے دو حصے ہیں دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا پھر اپنی بات کہنا یہ دو ایسپیکس ہیں اس کے تو سپیچ سینٹر اس میں دولے چیزیں آ جائیں گی کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچانا تو علمہ البیان اللہ نے صلاحیتیں تو اور بھی دیں انسانوں کو بہت سی آنکھ بھی دیں کان بھی دیا لیکن یہ آنکھ اور کان تو ہیوانات میں بھی ہیں بلکہ بعض ہیوانات کی مسارت ہم سے کہیں زیادہ آگئے ہیں بعض ہیوانات وہ ہیں کہ دنے روشنی کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے بغیر ادھیری میں بھی دیکھتے ہیں ہم تو ادھیری میں نہیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کان گھوڑے کا کان جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں انٹرنہ کی طرح سے اگر کہیں سے آہت ہو جب یہ آپ تے گھوڑ سوال نہیں کچھ نہیں دیکھا کھولا سنا ہے دیکھیں ذرا سے آہت تہی کی گھوڑے نے سن لی اس حوالے سے باقی چیزیں جو ہیں ان میں تو یہ کہ الہدہ الہدہ گنا جائے گا تو صلاحیتیں واقع شاید انسان سے بہتر بھی دوسرے ہیوانات میں ہیں سونگنے کی صلاحیت کترے بھی جتنی ہے ہمارے پاس تو ایک بڑا سو بھی نہیں ہیوانات میں سونگنے کا ایریا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے برین کے اندر وہ سونگ کا چیزوں کو ادادہ کرتے ہیں یہ کھانے کی ہے کہ نہیں ہے لیکن انسان کے ہاں آکر ہائیس نیول آف برین میں یہ سپیچ سینٹر ہے اب یہ جو چار آیتوں سے تین جملے بنے الرحمن آیت ایک ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا الرحمن مرتدہ ہے علم القرآن خبر ہے جملہ اب بنا جملے تین ہوئے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس کو جو ریشو پروپورشن کا قائدہ ہوتا تھا تحضرت و تناسل کا حساب میں اریتمیٹک میں تین ویلیوز دی رہی ہیں چوتھی تلاش کرو چوتھی ویلیوز میں کیا ہے جو مزمر ہے چھپی ہوئی ہے انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے قوت بیان اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ جیسے کہاوت ہے کہ توپ اس لیے نہیں منتی کہ اسے مکھییں ماری جائیں اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے اسی ذلائیت کو وکلا استعمال کرتے ہو جو اچھا ارگو کر سکے اس کی فیض بڑھتی چلی آتی دیماغوگ کوئی ریڈر ہے بڑی اسی تقریر کر سکتا ہے وہ بڑھنے بڑھنے پر مجوئے کو آبادہ کر دے گا لوگوں کو آبادہ کر دے گا وہ اپنی گھرنے کڑھو آ دے گا یہ نہ بن جائے گا تو یہ صلاحیت جو اس لیے نہیں ہے کہ تو دنیا میں لیڈیاں اپنی بناو اس کے دریئے سے اس کا مصرف کیا ہے قرآن سمجھو اور سمجھاؤ یہ ہے بیان اللہ کا بیان اس بیان کو سمجھنا پہلے تو سپیس سینٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے اور پھر سپیس سینٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کرے چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان دیکھئے نام کے اندر بھی وہ قافیہ مل رہا ہے الرحمان علم القرآن خلق النسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اور خیر یہاں پر سپر لیتن کے سنس میں آ رہا ہے تم میں بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور سیکھائیں اب سورہ قبر کے فورم بعد یہ وَلَقَرْ يَسَّرْنُ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرْ الْرَحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانُ الشمس وَالْقَبْرُ بِحُسْبَانُ یہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں ان کی گردش حساب کے ساتھ ہیں اسی حساب سے دن بن رہے ہیں راتیں بن رہی ہیں صفت ہفتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں وَلْنَجْمُ وَالشَجَرْ وَيَسْجُدَانُ نجم جو ہے ستارے سورج اور چاند کے مناتب سے تو اس کے لئے ستارے کی مفہوم ہے کہ نجم جو ہے ابھی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہو وَالنَجْمُ وَالشَجَرْ 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 وَالشَجَدَانُ شجر کے حوالے سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جھاڑیاں یہ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے سربا سجود ہوتے ہیں ان کے سائے جیسا کہ کئی دفعہ آ چکا ہے وَالشَمَاءَ رَفَاحَ بَحَدَى الْمِيزَانُ اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں رکھت ترازون جہاں اس سے مراد وہ ترازون نہیں ہے جو کہ تولتی ہے دنیا کے اندر اس میں بیلنس ہے کاؤسمک بیلنس آسمان اور زمین کے اندر آسمان میں جتنے اجراب سماویہ ہیں ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہیں قائم رکھے ہوئے ہیں وہ ایک بیلنس ہے جو کشش سقل ہے ان کی مختلف یہ سب یک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر قرے کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں یہ بیلنس جب ذرا سا گربر ہوگا اور یہ کنرے آپس میں ٹکڑا جائیں گے فاصلے ہی کہیں تو ہوتا ہے کلورسلی پروپورشنلی دیسٹنس لہذا جو گریویٹیشنل فورس ہے اگر ایک طرف سے ذرا فاصلہ کم ہو گیا اس کا مرد دوسرہ بڑھ گیا تلپٹ ہو جائے گا تو یہ کاؤسمک بیلنس ہے وَسَّمَا رَفَاهَا وَوَذَعَزْ مِيزَان اللَّا تَتْغَو فِي الْمِيزَان دیکھو اس میزان میں اس تبازن میں یہ جو بیلنس ہے یہاں کا اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو بذیارتی کرو وَعَقِيمُ الْوَذْنَ بِالْقِسْتْ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَان اور قائم رکھو وزن کو نشق کے ساتھ عدل کے ساتھ اور اس کے حدر کہیں کوئی کمی نہ کرو نہ تتغو نہ تخسرو نہ کبھی نہ ذیارتی کہیں فاصلہ بڑھ جائے گا تم بھی خرابی کہیں فاصلہ کب ہو جائے گا تم بھی خرابی وَالْأَرْضَ وَدَا لِلْأَنَام الفاظ کی مناسبت سے بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ ترازو ہی براد ہے تو ٹھیک ہے اس لئے کوئی حرق نہیں ہے اگر براد نہیں جائے لیکن ترتیب دیکھیں جس طرح یہ آ رہا ہے اَشْشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَان اب اس کے حوالے سے یہ گناہ کہ کاسموس کی بات ہو رہی ہے اس کاسموس کی بات کے بعد نیچے اتر کے وَالْأَرْضَ وَدَعَهَا لِلْأَنَام تدریجن نیچے آ رہے ہیں اور زمین کو ہم نے بنا دیا رکھ دیا لوگوں کے لئے پست کر دیا ان کے قدموں میں بچھا دیا اپنی مخلوقات کے لئے اور مخلوقات میں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں فِيهَا فَاقِحَتُ الْنُسْمِ میرے ہیں وَالْنَخْلُ وَرْخَجُورِ ہیں ذاتُ الْأَقْمَام جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں وَالْحَبُ وَذُرْعَسْ اور عناد ہے جس کے ساتھ بچھ بھی ہوتا ہے وَالْرَيْخَان اس کا دو ترجمہ ہے ایک تو یہ کے اور خوشبودار پھول بھی ہے یا یہ کے اور دوسری غزائیں بھی ہیں فَبِعَيَيَا لَاِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان عام طور پر جو ترجمہ ہے اس میں آلہ کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمتیں لیکن اصل میں یہاں نعمت قدرت ان دونوں کو جمع کیجئے کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے کہیں اللہ کی قدرت کا ذکرہ ہے اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں فَبِعَيَيَا لَاِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کروگے تو قذبان سیزہ ہے تسنیہ کا دونوں سے خطاب ہو رہا ہے انسانوں سے جنوں سے اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالٍ قَلْفَخَّارِ ہم نے بنایا انسان کو اس سلسال سے اس سوکھی ہوئی خوشت مٹی سے وہ گارہ سنا ہوا گورہ سلسال من ہمائی مسنون اور جب وہ اتنا سوک گیا کہ کھنک نے لگا قَلْفَخَّار جیسے ٹھیک رہا ہوتا ہے اسے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَالِجٍ مِنْ نَارِ اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے جس کیونکہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ ہجم میں ناری سمون لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے شولہ اس کا ایک حصہ تو ہے جو ندر آتا ہے اور ایک حصہ وہ جو ندر نہیں آتا وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے درکل جب سب سے زیادہ ایٹ تیمپلیٹر ہائیسٹ وہاں ہوتا ہے وہ ہے مَالجٍ مِنْ نَار فَبِعَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقِينِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہ رب ہے مشرقوں کا بھی دونوں مشرقوں کا دونوں مغربوں کا یہ تصنیہ کی جو مناثمت سے یہاں پر مشرق ایز نغربہ کا کہیں مشارق ایز نغربہ کا رب المشارق ایز نغربہ کہیں مشرق و مغرب ہیں اور یہ سب ٹھیک ہے مشرق و مغرب واحد کی حصے سے بھی درست درست تھے اور مشرقین اور مغربین اس وقت کا جو مشرق ہے جہاں سورج نکل رہا ہے اس کے مقابلے میں مغرب ہے جہاں وہ ڈوبے گا لیکن وہی مغرب وہ مشرق ہے دوسرے ہمارا جو پیچھے کے جو حصہ گلوب کا اس کا مشرق ہے اور جو ہمارا مشرق ہے وہ اس کا مغرب ہے تو دو مشرق دو مغرب پھر یہ کہ ہر ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے کسی نہ کسی وقت وہاں پر سورج نکل ہو رہا ہے کبھی وہاں پر غلوب ہو رہا ہے تو مشارق والمغارب یہ کہ یہاں پر تثریہ کی مناسبت سے رب المشرقین و رب المغربین دونوں مشرقوں کا رب مالک اور دونوں مغربوں کا فَبِعَيَيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَان اس نے چلا دی یہ دو دریا جو آپس ملے ہوئے بھی ہیں بَعِنَهُمَا بَرْضَكُنْ لَا اَمْغِيَان لیکن ان کے مابین ایک ایسا پردہ حائل ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھشتے نہیں ہیں داخل نہیں ہوتے ہیں اپنی حد کے اندر رہتے ہیں یہ ہیں گرم روئے چلتی ہیں ٹھنڈے پانی کے سمندر میں یا جیسے کہ کابل پر نظر آتا ہے دو دریا چلنا ہے دریا سندھ کا پانی علیدہ نظر آرہا ہے اور دریا ہے پابل کا علیدہ نظر آرہا ہے اور انہیں اٹک پر نظر آتا ہے اور کافی دور تک پھر یہ علیدہ نظر چلتے نظر آتے ہیں اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موطی بھی اور موگے بھی اور ان کے اس کے لیے ہی ہیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں وہ پہاڑ پہاڑ جیسے جہاز جوار منشاعت جو اونچے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ پچھلے زمانے میں بھی تو اگر سے بادبانی ہوتے چلی جب بادبان کھل جاتے ہیں تو بڑی اوچی اوچی جو ہیں بادبان ہوتے تھے ان کے پہاڑ کی طرح گاڑی ہیں چھوٹے چھوٹی اور آج جو کچھ چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز ان کو دیکھیں تو واقعے تو وہ پہاڑ ہوتے ہیں سمندر میں اب یہ جو جہاں آئی ہیں اب تک آیات اللہ کی سنائی اللہ کی خدرت نوٹ کریں گے جب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے پہلے آیات ذکر قرآن اس کی عظمت اور اس کا جو ایک مزمر ہے چیز کہ انسان کو اس قرآن کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر اگر اللہ نے وہ جو شیر علامہ اقبال کا اگر یا قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بیابا من تو آ موظم طریق شاہ بازی را اگر تمہارے جسم میں کوئی قطرہ خون ہے اور کوئی مٹھی بھر پر بھی تمہیں دے رکھے ہیں اے چڑیا اے بیاء آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤ اسی طریقے سے اگر تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے تو اس کا مصرف کیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سمجھنے کی صلاحیت دی ہے قرآن سمجھو بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے بیان کرو قرآن کو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت اس کا تذکرہ ہوا وہاں آپ دیکھیں گے یہ بلکل الٹی یہی کرتیب ہوگی آخیر میں قرآن مجید کی عظمت اس سے پہلے اللہ کی تخلیقی عظمت اللہ کی یہی جو عالی ہے اس کے بعد اب پہلے جہنم والوں میں تذکرہ یہاں ہو رہا ہے وہاں بعد میں ہوگا ہے فرمایا کل من علیہ فان جو بھی ہیں اس زمین پر جو بھی مخلوقات ہیں سب فناہ ہونے والی ہیں وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ الْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ باقی تو رہے گا صرف تیرے رب کا موں تیرے رب کا چہرہ تو بہت بزرگی والا ہے اور بہت عظمت والا ہے اب یہ کہ اللہ کا چہرہ ہم کیا اس کو نہیں سمجھ سکتے آیات متشابعات میں سے ہوگا جو اس کا مفہوم سمجھیں گے وہ یہ ہے اللہ کی ذات باقی باقی سب چیز اللہ تعالیٰ کے سوا سب فانی پوٹنشلی سب فانی ہے اپنے طور پر کسی کا وجود جو ہے اپنے بل پر قائم نہیں ہے اللہ جب تک قائم رکھے تو در حقیقت وہ خود اپنے بل پر قائم نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم دکھا ہوتا ہے کل من علیہ فان اللہ باقی من کل فان اللہ ہی باقی ہے باقی تمہ فانی ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُّلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ فَبِئَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ جو بھی ہیں آسمان اور زمین میں وہ سب اس کے در کے سوالی ہیں اسی سے مان رہے ہیں وجود بھی ملا ہے اسی سے حیات کسی کے پاس ہے دی ہوئی ہے اسی کی کوئی صلاحیت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی کوئی ذہانت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی روز کا حزم جو آ رہا ہے اسی کھاکا کرنا ہر ایک سائل ہے جو سورہ محمد میں ہم نے پڑھا کہ تم سب فقراء ہو وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيلُ وَالْتُمُ الْفُقْرَاءُ تم سب کے سب محتاج ہو تمہارا وجود مستعار تمہاری حیات مستعار تمہیں ان جو دیا اس نے دیا جتنا دیا فَلَا يُحِطُونَ بِشَيْن مِنِ الْمِهِ اللَّهِ مَا شَاءُ تو تمہاری کیفیت جس ہوں من فِس سماواتِ واللرد اسی سے مانتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں قُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَاءُ وہ ہر دن ایک ایک سنگل میں ہے اس کی ایک مصروفیت ہے یہاں میرے نفذیک اشارہ ہے اسی بات کی طرف يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاعِ الْلَرْبُ ثُمَّ يَعْوَدُ الْإِلَيْهِ فِي يَوْمِنْ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَصَلَةِ مِنْ مَا تَعُدُّونَ تدبیرِ امر ہے ایک دن کی تدبیر وہ کرتا ہے وہ ایک دن اس کا ہزار سال کا ہے اس میں کیا کیا ہونا ہے کس طرح سے ہونا ہے پھر وہ حکام کی تنفیظ ہوتی ہے پھر اس کی ریپورٹ ہے اس کو واپس جاتی ہے تو قُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَاءُ وہ کوئی ایک یوں سمجھ یہ کہ کوئی سٹیٹک کوئی حقیقت نہیں ہے خود اس کی بصروفیات قُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَاءُ نئی شان کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے قُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَانٍ فَبِئَيْا لَا اِرَبِّكُمْ اَا تُقَذِّبَان سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَان اب یہاں پر کھل کر بات کی کہ یہ تُقَذِّبان کیوں کہا جا رہا ہے ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں اے انسانوں کا قافلہ اور اے جنات کے قافلے ابھی جو ہے اس کائنات کو ہم نے چلایا ہوا ہے ابھی محلتیں ہم نے دے رکھی ہیں وقت مقرر کیا ہوا ہے عجلِ مسمع ہے اس کائنات کی بھی اور ہر قوم کی بھی لِكُلِّ اُمَّتِنْ عَجَل ہر امت کے لیے بھی ایک عجل ہے ہر ایک فرق کی عجل ہے وہ سب ہے لیکن القریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے تمہیں اپنے پاس بولا دیں گے تم سے حساب کتاب لیں گے تم سب مجھ بچ ہوگی فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُكَ الزِّبَان تو اے جنات اور اے انسانوں کی جماعت تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا اور کن کن سنائیوں کا کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے یا معاشر الجن والانس انس تتاعت من تنفذوا من اقتار السماوات واللرد فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُكَ الزِّبَان يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ آ شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَان فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُكَ الزِّبَان صدق اللہ العظیم کیونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا ثَقَلَان دو بھاری قافلے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بخلوقات میں سے ایک قافلہ انسانیت اور ایک قافلہ جو جنوں پر مشتمل ہیں اب یہاں اس آیت میں آیت نمبر تیتیس میں براہ راسل سے خطاب ہے اے گروہ جن اور اے گروہ انس یا معاشر الجن والانس انس تتاعتون اگر تمہارے اندر اشتتاعت ہے کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے دائروں سے قداروں سے فنفضو تو نکل جاؤ لا تنفضونا اللہ بسلطان نہیں نکل سکو گے مگر اللہ تعالیٰ کی سر کے ساتھ یہ آیت مبارکہ مشکلات القرآن میں سے ہے پوری طرح ہم شاید ابھی نہ سمجھ پائیں جب تک کہ اور ہمارا علم کائنات کے بارے میں کاسموس کے بارے میں اور علم بڑھ نہیں جاتا لیکن یہ کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں ایک حد تک ان کی رسائی ہے اس کائنات کے اندر اس سے آگے نہیں جیسے کہ آج کیوں کہا ہے میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جننات کے لیے غالباً یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ پورا جو ہے یہ ان کی جولانگاہ ہے اس میں یہ جائیں جدر جائیں چلے جائیں اس سے آگے نہیں انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جو بھی فاصلہ تیک کرتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لیے مشینیں ایجاد کر کے جہاں تک جا رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن اس پورا سولر سسٹم تک بھی ان کے رسائی ممکن نہیں ہوگی لیکن یہ کہ ایک گمان میرا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ مراد ہوتی ہے کل قائنات کل یونیورس اور کل یونیورس کے کناروں سے نکل بھالنا اس کے کیا معنی ہے اس کے معنی یہ ہے معدوم ہو جانا یعنی یہ کہ جہنم میں پڑھنے والے چاہیں گے کہ ہم معدوم ہو جائیں کاش کے جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نسا میں اس روز انسان چاہیں گے کہ اس طرح زمین شک ہو جائے وہ اس پر دست جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائیں یہ تو ہوگا یوم الحساب کو لیکن سوال یہ ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین کس کناروں سے نکل بھالنا معدوم ہونا یہ بھی بس میں نہیں ہے اللہ کے اذن سے ہی ہم بنے ہیں ہمیں وجود عطا ہوا ہے اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو ہمیں معدوم کر سکتا ہم لاکھ چاہیں کہ معدوم ہو جائیں معدوم نہیں ہو سکتے یہ بھی ہماری اختیار سے باہر ہے اذن رب ہی ہو تو ہم معدوم ہوں بغیر اذن رب یہاں پر ویسے جو اللہ بسلطان اللہ کا حکم اللہ کی مرضی اللہ کی سند اس طرح کی کوئی بات ہے اگر سے عام طور پر بات وہ سمجھی گئی ہے جو پہلے میں نے بتایا میرا گمان یہ ہے وہ اللہ وعالم بہرحال مشکلات القرآن میں سے ہیں فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آَتُ قَذِّبَانْ تو تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں اور کن کی سنناریوں اور کاریگریوں اور کن کی قدرتوں پر انکار کروگے يُرْسَنُ عَلَيْكُمْ شُوَاغُمْ مِنْ نَعْرِنْ تم پر پھیکے جائیں گے شولے بھڑکتے ہوئے آگ کے وَنُو حَاسٌ وَرْدُوَا مِلَا ہُوا وہ آگ جس میں کہ دھوَا مِلَا ہُوا فَلَا تَنْتَسِرَانْ فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آَتُ قَذِّبَانْ فَإِذَنْ شَقْتِ السَّمَاءَ جب آسمان پھٹ جائے گا فَقَانَتْ وَرْدَتَنْ قَدِّحَانْ تو ایسے ہو جائے گا گلابی رنگ کا جیسے کہ تیل کی تل چھٹ ہوتی ہے جب تیل کو ساپ کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جتنے چھٹ رہ جاتی گلابی رنگ کی فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُ قَذِّبَانْ فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُسْعَلُ عَنْظَمْ بِهِ اِنسُ وَلَا جَانْ تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں نہ انسانوں سے نہ جنوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا حساب کتاب بھی ہوگا لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا انجام بَلِلْ انسان وَعَلَىٰ نَفْسَهِ بَصِیرَة چنانچہ کئی جگہ قرآنِ بجیر میں نفشہ کھیچا گیا ہے میدانِ قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے کچھ لوگوں کے چہرے ترو تاغا ہوں گے کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی جس کی مثال بہترین ہوتی ہے ہائی سکولز کی اندر ہر سال جب جب کلیئر کرتے ہیں سارا میں امتحان کا نتیجہ تو جب کھڑے ہوتے ہیں تعلیم سننے کے لئے تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فیل ہونے اس لیے کہ انہیں معلومیں لکھ کر کے آئے تھے ہم اور بعض کے چہرے ترو تازہ ہوتے ہیں انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو اس کی کہ میں فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا پس اس کی تشویش ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیل ہو جائے گا پوچھا جانا ضروری نہیں ہوں گا کسی سے بھی نہ جن سے نہ ان سے ان کے گناہ کے بارے میں پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے انہیں تو معلوم ہوگا پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے ہر ایک کو کوئی فرشتہ جو ہے وہ در سے اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا اور در سے اس کی تانے پکڑ کر ٹاوس کرے گا اسے جب پھیکا جائے گا اسے جہنم یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے رہے تھے وہ لوگ جو جھٹلانے والے تھے جسے مجرم گناہگار جھٹلاتے رہے اب وہ چکر لگاتے رہیں گے اس آگ سے دکھ لیں گے پانی پینا چاہیں گے تو پانی کھولتا ہوگا کھولتے پانی کے اور اس آگ کے درمیان اب یہ تو اہل جہنم کا انجام ہے جو یہاں بیان ہو گیا یہاں جنتیوں کے انجام سے پہلے ان کا بیان ہے سورہ واقعہ میں پہلے جنتیوں کا بیان آئے گا اور پھر اہل جہنم کا بیان آئے گا ترکیب اکسی اور جو بھی اپنے رب کے حضور میں کھرے ہونے سے درکا رہا لرزا و ترسا رہا اس کے لئے دو جنتیں ہیں یہ دو جنتیں کیوں کہی گئی ہیں اس کے لئے جو توضیح میری سمجھ میں آئی ہے اس میں مجھے خاصا اتمنان ہے بشراہ ہے کہ جنتیں جو جنوں کے لئے ہوں گی وہ علیدہ جنت ہے انسانوں کے لئے علیدہ ہے ظاہر بات ہے دونوں کے حساسات جدا ہیں دونوں کے ذوق جدا ہیں دونوں کے مزاق جدا ہیں لہذا ایک جنت ہے کہ جو انسانوں کے لئے ہے اور ایک جنت ہے کہ جنت کے لئے ہے ایک ہی طرح کی چیزیں ان دونوں کے لیے پلیزنٹ اور ان دونوں کے لیے جو ہو سکتی ہیں مسرط اور سرور آمیز وہ ایک طرح کی نہیں ہو سکتی ہیں ان کے تقاضے مختلف ہوں گے تو لیمان خواہ پر جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنتیں فراہم کر دیں اللہ نے وہی تسلیہ کسیغہ ہے کیونکہ یہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل یہ جو جنتان ہوں گی یہ ابتدائی جنتیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اس کے بعد دو اور جنتیں ہوں گی تو جنتیوں کے دو درجے ہیں ان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے تو چار ہو گئے ہیں کم تر درجے کے جنتی انسان اور جن دو اور برطر درجے کے جنتی انسان اور جن دو تو دو اور دو چار تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چار جنتوں کو ذکر کریں پہلے یہ کم تر درجے کے جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے وَلَيْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ فَبِئَيْا اَلَى رَبِّكُمْ آَا تُقَذَّبَانْ زَوَاطَٰ please اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی فَبِئَيْا اَلَى رَبِّكُمْ آا تُقَذَّبَانْ فِیْهِمَا عِنَانِ ٹجْرِيَانِ ان دونوں میں چشمیں ہیں اب عینان ایک ایک جنت میں ایک چشمہ ہے جو بہرہا ہے فَبِئَيْا اَلَى رَبِّكُمْ آ تُقَذَّبَانْ اپنے ہر کی کون کون سی نعمتوں کو جھکلا ہوگے فیہما من کل فاقحت ان زوجان اور ان دونوں میں ہر طرح کی جو میوے ہیں ان کی دو دو قسمیں ہیں جوڑے ہیں فبئی ایئے آلائی ربکم آتو قذبان متقیین آلائی فروشن بتائنہا من استبرقن وجلل جنتین دان اور وہ وہاں تقیہ لگائے ہوں گے سہارا لگائے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے اسطر بنے ہوئے ہوں گے گاڑے ریشن کے اسطر ہوں گے گاڑے ریشن کے تو جو ان کا اصل جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس شہکہ ہوگا وجہا کہ وہ تمہارے تصور سے باہر ہیں وجلل جنتین دان اور دونوں جو باب ہیں دونوں جنتوں کے ان کے جو پھل ہیں میوے وہ جھک رہے ہوں گے نیچے کو تاکہ آرام سے جنتی جو ہے جو چاہے حاصل کر لیں فبئی ایئے آلائی ربکم آتو قذبان فیہنہ قاسراتو طرف ان جنتوں میں ہوگی وہ عورتیں کہ جن کے نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی عورت کے اندر شرم اور حیاء جو ہے اس کا خاص دیور ہے یہ خود اس کے حسن کا ایک حصہ ہے تو نگاہوں کا نیچہ ہونا یہ اصل میں حیاء اور شرم کی علامت ہے نیچے نگاہ والی ہیں لم یتنی سننا انسن قبلہ ہوں ولا جان ان کو چھوا نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے ان سے پہلے یعنی ضائع بات ہے کہ جو جنوں کی جنت ہے اس میں ان کی مناسبت سے ان کے لئے بیویاں ہوں گی اور جو مردوں کی انسانوں کی جنت ہے ان کے لئے ان کی مناسبت سے ہوں گی اور وہ جو ہوں گی جو جنت جنات کی ہے ان میں جو بھی ان کے لئے ہوں گی ان کی بیویاں انہیں بھی کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا اور اسی طرح انسانوں کیلئے جو جنت ہوگی اس میں جو ان کے بیویاں دی جائیں گی وہ جو ہوں گی بیویاں دی جائیں گی ان جنتوں میں وہ ایسے ہوں گی جیسے لار اور مونگیں کیا احسان کا بھلائی کا نیکے کا بدلہ احسان اور بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی احکام کی پابندی میں جو کچھ بھی انہوں نے محنتیں کی کوششیں کی اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بدلہ انہیں دینا ہے انہی صورتوں میں وَبِدُّونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان سے پڑے دو جنتیں اور ہیں اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں پہلی جنتیں کن کی ہیں دوسری جنتیں کن کی ہیں اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربون ہیں ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت ہی مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں اُلَائِقَ الْمُقَرْرَبُونِ اور ایک وہ ہے جو دہنے والے ہیں اور ایک ہے شمال والے تو ایک تو ہے بنیادی یہ گمراہ تھے یہ جہنمی یہ نیک تھے اور یہ جو ہیں جنتی ہیں لیکن ایک ہے بہت آگے والے فَسْصَابِقُونَ صَابِقُونَ اُلَائِقَ الْمُقَرْرَبُونَ وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ جو بلندتر نیٹیوں والے ہیں بلندتر مقامات والے ہیں جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا وَسْصَابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِلَى الْمُحَاجِرُونَ وَالْعَنْسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ اے احساب تو دو درجے ہو گئے تھے تو اس طرح یہاں پر جو میرے نرزی پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ در حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہے اسحاب الیمین اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی جو مقربین بارگاہ ہے سابقین وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ وَرُنْ دُونِهِ قُپَرِ اُوْرْ دُو جَنَّتَیں ہوں گی فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ یہ بھی دو ہوگی ایک جنت کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے مُدھامتان بڑے گہرے سبزرنگ کی جنتیں ہوں گی سبزکاہی جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے گہرہ سب سیاہی ماہر سب گہرہ سب ہو کہ سیاہی ماہر ہو جائے یہ میں ابھی ارز کروں گا اس کی خات پس منظر ہے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ فِيهِمَا عَنَانِ نَضَّا خَتَانِ اس میں دو تشمیں ہیں اُبر کے ہوئے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاقِحَتُن وَنَقْلٌ وَرُمَّانِ اس میں میوے ہیں خجوریں ہیں انار ہیں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ یہ یوں سمجھئے کہ ایک تو ہے خالص عربی ذوق اور عرب کا جو ایک خاص باہول تھا اور خاص طور پر عرب کا وہ علاقہ جس میں قرآن ناظر ہوا ہے حجاز پہاڑی علاقہ ہے اس میں جب آتے تھے چشمیں اور جب بیٹھ جاتے تھے وادیاں اور دوسرے کہ وہاں پر جو باغات ہوتے تھے خجور کے درخت اور وہاں پر وہ سبزی جو رنگ ہے ان کی ان کا وہ سبزی بائی گہرہ اور اسی کے اندر پھر جشاؤں ہیں تو جو ان کا تصور ہے ایک عربی ذوق ہے ایک عجمی ذوق ہے وہ عجمی ذوق ہے جو پہلے بیان ہوا ہے عربی ذوق ہے جو اب بیان ہو رہا ہے فِيهِمَا فَاقِحَتُن وَنَقْلُ وَرُمَّانِ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب کے اندر خجوریں ہیں اس میں ہوں گی بہت ہی اچھی عورتیں نہایت خوبصورت فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ اب یہاں حُور کا لفظ آیا پہلے میں نہیں آیا ہے پہلے میں یہ تو آیا ہے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ تَرْفِ لَمْيَتْ مِنْ سُنَّا اِنسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ لیکن لفظِ حُور یہاں آیا ہے اسی کو نوٹ کریں گے کہ سورہ واقعہ میں بھی ایک کے ساتھ ہور کا لفظ آئے گا دوسرے کے ساتھ نہیں حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ اب یہ بھی عرب پس منظر ہے خیموں میں رہنے والے وہ ہور ہیں کہ جو خیموں میں روکی رہنے والی ہوں گی دائے بات ہے کہ وہاں پر تو عام طور پر شہر بہت کم تھے پورے عرب کے اندر حجاز کے اندر بہت کم جو عام طور پر جو آبادیاں تھیں وہ خیموں میں خیموں میں روکی رہنے والی ہیں بَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْغَلْنَا تَبَرْغُجَلْ جَاہِلِيَةِ الْقُولَى وہ شامِ غیثل نہیں بنتی بلکہ وہ چلا دے خانہ بنتی ہیں حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ لَمْ يَتْمِ سُنْنَا اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے یہ ان دونوں کے میرے نظریک اللہ جانے دا جنات کی جو جنت ہے ان میں جو ان کے لئے عورتیں اور بیویاں فرام کی جائیں گی انہیں کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے اور جو انسانوں کے لئے جنت ہوگی وہاں جو انہیں بیویاں دی جائیں گی انہیں کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتُكَذِّبَانِ مُتَّقِعِنَ عَلَىٰ رَفْرَفِنْ خُلْرٍ وَعَبْطَنِيًا حِسَانِ وہ تقیہ لگائے بیٹھے ہوگے سب مسندوں پر اور بڑے قیمتی نفیس بچھونوں پر فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بہت ذل جلال بڑائی والا ہے اور اکرام عظمت والا ہے اب اس میں آپ نے دیکھا نبی رسول کتاب کسی کا کوئی تذکرہ نہیں اللہ اور آخرت جنت اور دوزخ باقی اللہ کی کیئیٹیو جو اس کی ایکٹیوٹی ہے آیاتِ اعفاقی آیاتِ انفسیہ تذکیر بِعَلَىِٰ اللَّهِ ان کا ذکر ہے تو منفرد ہیں یہ صورتیں دونوں اس اعتبار سے اور جوڑا ہونے کے بہت جسمت آپ کو بڑی نمائی نظر آئے گی اس میں وہ مدامین جو یہاں آئے ہیں ایک ترتیب سے یہاں اس کی اکسی ترتیب سے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَالِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْذِقِ الْحَكِيمِ موسیقی